اسلام علیکم دوستو میں مزر فرید اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل ڈرائیور سپیشلسٹ آج کی ہماری ویڈیو ہے کہ مینویل گاڑی کا کلچ کو کس طرح چھوڑنا چاہیے کافی میرے بھائی دوست جو سسکرائبر ہیں میرے وہ مجھے کمنٹس کر رہے تھے کہ مزر صاحب ایک ویڈیو بنائیں جی کلچ چھوڑنے کے طریقے پر کلچ کس طرح چھوڑا جاتا ہے تو آج ہمارے پاس ہے جی سیزوکی کلٹس اس پہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کلچ چھوڑنے کا آسان طریقہ کیا ہے اور کس طرح کلچ کو چھوڑنا چاہیے اور باقی جو چیزیں وہ بھی میں آپ کو اسی ویڈیو میں شہر چلو جی شروع کرتے ہیں اور شروع کرنے سے پہلے اگر آج کے مارے ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو یار چینل کو سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے آپ کے لئے ہم بہت ہی کی محنت کر کے ویڈیو بناتے ہیں تو اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ایک پیارا سا کمنٹس بھی کر دیں چلیں چلتے ہیں جی گاڑی کی طرف تو آج یہ ہمارے پاس گاڑی ہے جی سیزوکی کلٹس مینویل تو اب ان کو آپ دیکھیں جی یہ جو رائٹ سائیڈ پہ ہے یہ میرے جہاں پہ میں نے پاؤں رکھا ہوا ہے اس کا ایکسلیٹر ہے اس کی ریس ہے یہ مینویل ڈرائیور جو ہے مینویل گاڑی جو ہے اس کے پیڈل شفٹر ہیں یہ یہ تین پیڈل شفٹر ہوتے ہیں سب سے پہلے جو ہے یہ ایکسلیٹر کا ہے اس سے آگے جو ہے یہ بریک ہے اور یہ آگے کلچ ہے یہ نیوڑ ذراہت جو ڈرائیور ہیں ان کے لئے پرانے بھائی تو ہمارے جو ہیں وہ سب جانتے ہیں اچھا تو سب سے پہلے یہ جو ایکسلیٹر والی اپشن ہے آپ کے پاس آپ نے اس کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ اپنے اپنے پاؤں کا جو وزن ہے یا فوکس ہے وہ آپ نے اپنی ایڈی پہ رکھنا ہوتا ہے یہ دیکھیں ایڈی پہ رکھ کے آگے جو آپ کے پاؤں کا پنجا ہے نا اس کو آپ نے صرف اس کے اوپر ایسے پریس کرنا ہے تو یہ ایکسی لیٹر آنا شروع ہو گیا ہے اچھا تو آپ نے زیادہ جو فوکس رکھنا ہے نا وہ آپ نے ایڈی کے اوپر رکھنا ہے آپ نے ایکسی لیٹر کے اوپر نہیں رکھنا وہاں پہ آپ نے ہلکا سا پاؤں رکھنا ہے اور اس کو دبانا ہے تو یہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے ساتھ یہ جو لیفٹ ہے یہ لیفٹ سائیڈ پہ یہ ایکسیلیٹر اس کو دبانے کے لیے آپ نے اپنا جو پاؤں ہے نا تھوڑا پنجے سے پیچھے کر کے تھوڑا پاؤں رکھنا ہے کہ یہ پورا پریس کر سکے یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا میں نے اس کو فل پریس کیا ہوا ہے اور آپ نے اس کو فل پریس کرنا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا پریس کریں گے آپ نے اس کو سو پرسنٹ پر اس کو اپنے پرس کرنا ہے فول فول پرس کرنے کے بعد آپ نے ادھر آ جانا ہے جی گیر یہ اس گاڑی کا گیر ہے تو آپ نے جب وہ پرس کر لیا کلچ ہے فول تو آپ نے اس گاڑی کو پہلے گیر کی پوزیشن میں لے کے آنا ہے ون بے یہ اوپر لکھا ہوئے بھی ہے یہ اوپر آگے کی طرف لگائیں گے تو ون لگے گا نیچے کی طرف ٹو اور پھر تھری پھر فور اور فائیو اور اس کے بعد آر پہ ریوارس ہے تو آپ اس کو فول کلچ کو پریس کر کے آپ نے یہ گیر لگا دیا گیر لگانے کے بعد اب میں آپ کو کلچ کی طرف لے کے چلتا ہوں یہ ہم آگے کلچ کی طرف تو آپ دیکھیں میں نے کلچ فول دبایا ہوئے اس کو اب آستہ 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 آپ اس کا آستہ آستہ پاؤں اٹھاتے جائیں جیسے ہی آپ نے تھوڑا سا کلچ اٹھایا آپ کی گاڑی جب چلنا شروع ہونا الکا سا محسوس ہوگا گاڑی جو ہماری نا وہ آگے کی طرف موو ہو رہی ہے تو آپ نے اس کے ساتھ ہی آپ نے تھوڑا سا پاؤں جو ہے وہ ایکسی لیٹر پر رکھنا ہے اور ان دونوں پیروں کو آپ نے مینج کر لینا ہے کہ یار کس طرح میں نے اس پاؤں کو اٹھانا ہے اور کس طرح ریس دینی جیسے ہی آپ تھوڑا سا اس کو پاؤں کو اٹھائیں گے ساتھ ہی آپ اپنے ایکسی لیٹر والا پاؤں دبانا شروع کر دینا ہے اب میں جیسے اٹھایا پاؤں تو یہ دیکھیں میری گاڑی جو ہے نا وہ موو ہونا شروع ہو گئی ہے تو یہ گاڑی آپ موو ہو رہی ہے اور ایکسی لیٹر دیتے جائیں تو گاڑی یہ چلتی جائے اور جب آپ نے گاڑی چلا لی ہے تو آپ نے پاؤں اسے نیچے ہٹا لینا آپ اوپر پیر رکھ کے گاڑی کو نہ چلایا کریں جو اگزیکٹ اور صحیح اس کا طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ گاڑی کے کلچ کے اوپر پاؤں رکھ کے آپ گاڑی کو نہ چلائیں اور اسی طرح اگر آپ جب گاڑی چلا رہے ہیں اور گاڑی کو آپ کو روکنا پڑ گیا ہے تو آپ کے جو رائٹ سیڈ والا پاؤں ہے جسے آپ ایکسی لیٹر دے رہے ہیں اس کی پوزیشن آپ نے اس طرح رکھنی ہے کہ آپ کو پورا پاؤں اٹھا کے بریک کے اوپر نہ رکھنا پڑے آپ نے یہی سے اس طرح کر کے آپ نے اس طرف آنا ہے اور آپ آپ نے بریک لگانی ہے یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں سے ایسے پاؤں اٹھا کے ایسے رکھیں تو اس طرح آپ بریک نہیں لگا سکتے یہ طریقہ جو ہے نا یہ سرا سرا غلط آپ نے اس طرح پاؤں رکھنا ہے ایکسی لیٹر کے اوپر اور یہاں سے آپ نے ایڈی آپ کی وہی ہونی چاہیے اور آپ بریک کو اس طرح آ کے دبائیں اس طرح کر کے یہ ایکسی لیٹر دے رہے ہیں آپ اور اگر آپ کو ضرورت پڑ رہی ہے آپ کو بریک دبانے کی تو آرام سے آپ نے اس طرح پاؤں کو دبانا ہے اور جب آپ کی گاڑی سلو ہو جائے تو آپ نے پھر کلچ کو اس طرح فل آپ نے اس کو پریس کرنا ہے اور پھر لگانے کا گیر لگانے کا وہی طریقہ ہے اور چھوڑنے کا وہی لیکن آپ نے اس چیز کو زیادہ فوکس میں رکھنا ہے کہ آپ ایکسی لیٹر دے رہے ہیں اور ایکسی لیٹر کے بعد آپ جب بریک پہ پاؤں رکھیں گے تو اس طرح اٹھا کے آپ نے رکھنا ہے تو آج کی ویڈیو بس ہماری یہی تھی اور اگر آپ کو آج کی ویڈیو اگر ہماری آپ کو اچھی لگی ہو تو یار چینل کو ضرور سسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی انفرمیٹر ویڈیو آپ کو مل سکے تو اس میں اسی طرح ویڈیو آپ بناتا رہوں گا اور آپ کو نولج ملتی رہے گی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ